اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیر سے ہوں گے میں پولٹری آگیا زین ٹپس چینل کی طرف سے میں آپ کا بھائی مہر عزیز آج ایک بار پھر ایک وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے دوستو آج میں آپ کو پانچ وہ غلطیاں بتاؤں گا جو آپ جانے جانے میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لیئر مرگیاں انڈے دینا بند کر دیتی ہیں تو دوستو آج کا وڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا اور بہت زیادہ آپ کے لئے انفرمی ہونے والا ہے وڈیو کو میں اپنی سے شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں وڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اس کے یہ پانچوں پوائنٹ بہت ضروری ہیں اس میں سے اگر آپ نے ایک بھی مس کیا تو لازمی آپ کی مرگیاں انڈے دینا بند کر دیں گی اور پھر آپ کو ٹینشن ہوگی آپ پھر ایسے کریں گے مختلف گروپس میں آپ کی میسج کریں گے کہ میری مرگیاں انڈے نہیں دے رہی اور ادھر نیم حکیم خطرہ جان آپ کو ایسا مشورہ دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو فلاگ ہوگا وہ تب اور وہ دوبارہ انڈے دینے کے قابلی نہیں دیں گی تو دوستو وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں پھر ہمیشہ کی طرح کہوں گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کی آئیکن کو کرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ایسی معلوماتی وڈیو آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں مرگی کی ایک نیچر ہوتی ہے مرگی جتنی زیادہ خوش ہوگ وہ اتنے ہی زیادہ انڈے آپ کو دے گی ریگولر بیسس پہ دے گی اور بڑے بڑے اور اچھے انڈے دے گی تو سب سے پہلے غلطی دوستو جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مرگی کو کھانا بہت زیادہ آور ایٹنگ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ عرصہ تو مرگی انڈے دیتی ہے لیکن کچھ عرصہ انڈے دینے کے بعد جب وہ موٹی ہو جاتی ہے اس کے جو اوری ہوتی ہے اس کے اوپر چربی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انڈہ دینا بند کر دیتی ہے اور وہ انڈہ اس کو خود ہی لگتا رہتا اور وہ پھیلتی رہتی ہے اور آپ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں یار یہ کیا وجہ ہے مرگی نے انڈے دینا بند کر دی ہے دوسرا پوائنٹ دوستو یہ ہے آپ اپنی مرگی کی فیڈ چینج کرتے رہتے ہیں اب ایسے ہوتا ہے آپ ایک ہفتہ اس کو فیڈ دیتے ہیں یا ایک دن آپ اس کو فیڈ دے دیتے ہیں دوسرے دن آپ لوگ اس کو روٹی دے دیتے ہیں تیسرے دن آپ اس کو سبزی دے دیتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے ایک ٹیم صبح اپنے سبزی دینی ہے رات کو فٹ دینی ہے آپ نے اس طرح کا ایک اپنا ٹائم ٹیول بنا لینا ہے جس کے طریقے جس کو چلا کر آپ نے اپنی مرگیوں سے انڈے لینے ہیں اور دوستو یہ یاد رکھیں مرگی جو ہے وہ اپنے ویٹ کے مطابق کھانا کھاتی ہے ویٹ اس کا اگر نو سو گرام سے نیچے ہے تو وہ پچاس سے پچپن سے ساٹھ گرام کے لگ بک کھائے گی جس میں تیس گرام صبح کھائے گی تیس گرام شام کو کھائے گی اور جب ایک کلو سے اوپر ہو جائے گ تو وہ ستر گرام کھائے گی کچھ اس میں سے آپ ایسے کر لیں کہ تیس گرام صبح دے دیں چالیس گرام رات کو دے دیں یا چالیس گرام صبح دے دیں تیس گرام رات کو دے دیں اس طریقے سے پھر اسی طرح اس کا ویٹ بڑھتا رہے گا آپ کی مرگی کا کم سے کم ویٹ دو کلو یا دو کلو دو سو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جب اس سے اوپر ہوگا تو اس کے اندر چربی آجے گی وہ انڈے دینا بند کر دے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ میں بتایا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں نے یہ والا کام بالکل نہیں کرنا آپ نے اپنی مرگیوں کے کیجز کو کھلا رکھنا ہے اور ساف ستھرا رکھنا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیجز بنا دیتے ہیں اس میں مرگی کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں ایک مرگی کو دو فوٹ ڈیٹ سے دو فوٹ کی جگہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے بند کھڑے بنائے میں آپ شاعر میں رہتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دو مرگیوں کو آپ نے چار سا بند کھڑے دینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے بریڈنگ بھی کر لیں اور اچھے طریقے سے اندر گھوم پھر بھی لیں کیونکہ مرگیاں جتنی زیادہ کھڑی رہتی ہیں بند رہتی ہیں ان پر یہی چربی والا مسئلہ آتا ہے اور وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہیں اور مرگیوں کو آپ نے ہائی کیلشم دینا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں پروٹین دینا ہے یہ یاد رام پروٹین لیتی ہے اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ آپ کیلشم اس کو دے سکیں وہ بہتر ہے اس میں آپ کوئی لیمٹ نہیں رکھنی کیونکہ مرگی جس طرح انڈہ بناتی ہے تو انڈے کے اوپر شیل ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو انڈہ باہر نکلتا ہے تو یہ آپ نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے اب آپ کو میں چوتھا نمبر پوائنٹ بتاتا ہوں دوستو چوتھا نمبر پوائنٹ جنسہ ہے وہ بھی کافی ضروری ضروری ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کیجز جنسے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ آپ بنا دیتے ہیں جہاں پہ بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے یا میر گیڑ کے پ سفاس آپ کا بنا ہوتا ہے جہاں شور شرابہ ہوتا ہے روڈ کے قریب ہوتا ہے یا کسی لوار کی دکان کے قریب ہوتا ہے جہاں ٹکٹکا ہوتی رہتی ہے مرگیاں اپنا ریس پورا نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے بھی وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہیں اور مکمل طور پر ہی بند کر دیتی ہیں اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے اور پانچوں نمبر دوستو یہ تو بہت ہی انتہائی ضروری ہے آپ نے اپنے کیجز کی سفائی کو لازمی رکھنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب مرگی ان� اگر گندہ انڈہ آپ کا نکلتا ہے اس کے اوپر اگر بیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے یا وہ گدلہ سا ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں آپ کا کیج گندہ ہے آپ نے اس کیج کا خیال رکھنا ہے ایسے کیجز میں جہاں پر نمی ہوتی ہے وہاں پہ اکثر انٹرنل اور ایکسٹرنل پیرسائیڈ بن جاتے ہیں مرگیاں جہاں پہ کھانا کھاتی ہیں وہ کیڑے ان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں وہ پیٹ میں جانے کی وجہ سے مرگیاں کمزور ہو جاتی ہیں اگر اندر والے کیڑے نہ بنے تو باہر والے کیڑے جس میں خاص کر جوئے ہیں اور پھسو اور کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں یہ مرگیوں کے بالوں کے اندر گز جاتے ہیں خاص کر یہ گردن کے ایریوں میں یہاں سے جو تازہ خون ہوتا ہے اس کو وہ پیتے رہتے ہیں اور مرگی جو ہے آستہ آستہ کمزور ہوتی ہے انڈے دینا بند کر دیتی ہے اس کا ایفیکٹ مرگوں کے اوپر بھی ہوتا ہے اکثر مرگے ازان دینا بند کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں مرگے وہ کیا ہو گیا وہ اصل میں اتنے کمزور اندر سے ہو جاتے ہیں خون چوس چ اس کے کیڑوں نے ان کو اتنا کمزور کر دی ہوتا ہے ایک تو ان کے انڈے دینا کی صلاحیت جنسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مرگا جنسی ہوتا ہے اس کی فٹلیٹی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا جتنا بھی تازہ خون جو بھی آپ خوراں کھلا رہتے ہیں یا تو اندر والے کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں یا پھر بار والے کیڑے تو آپ نے اندر والے کیڑوں کے لیے آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے ہر مہینے کے بعد یا ہر دو مہینے کے بعد تو آپ نے لازمی کرنی ہے کہ مرگیوں کے اند جتنے کیڑے ہیں آپ نے ان کو ڈیورم کر کے نکالنا ہے کوئی بھی اچھا ڈیورمر آپ نے لے لینا ہے اس سے آپ نے نکال لینا ہے اور دوسری بات جو مرگیوں کو جوہیں پڑ جاتی ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پنجرے کی صفائی یا کھڑے کی صفائی رکھنی ہے ان کے نیچے جو بچھالی ہے اس کے اوپر آپ نے وڈ ایش ڈالی ہے وڈ ایش مطلب وہ جو اسی راک ہوتی ہے اگر وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی جلی بھی لکڑی تو آپ نے خود چھوٹ اپنے پیس لکڑی کا لے کے جلا لینا ہے اور اس کا جو وہ بن جاتا ہے راک سی بن جاتی ہے اس راک کو آپ نے اپنے کیجز میں لازمی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ لٹر باتنگ جب مرگیاں کرتی ہیں تو ان کے اندر جتنے بھی یہ کیڑے ہوتے ہیں یہ گر جاتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ نے سیمپل کوپیک سپورڈر لے لینا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لینا ہے اس پورڈر کو ڈال کے اس سے نکالنا ہے اگر وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ انگلیش انٹیلائزر شیمپو آپ نے لے لینا اس سے اپنے مرگیوں کو نلا دینا ہے سارے کیڑے ویڈے اس کے جسم سے جتنے ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور مرگیاں انڈا دینا شروع ہو جائیں گے تو دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ یہ پانچ غلطیوں سے بلکل ریز کریں گے یہ غلطیاں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ پانچ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کنفرم انڈے دینا مرگیاں بند کر دیتی ہیں تو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے اور لوگ اپنے فلاک کو اچھا کریں جہاں پہ بھی آپ کو گروپ ملے جو بھی ملے فیس بک ملے جہاں پہ بھی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اس سال سواب کے لیے میں نے بھی آپ کے لیے بنایا ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ سے ملوں گا ایک نیک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دی اللہ حافظ